کیا جل اور صفحہ دے رہا ہوں اگر دوسرے جگہ کی شایہ شدہ ہوگی تو جل اور صفحہ بدل سکتا ہے پھر تو آپ کو جل اور صفحہ تلاش کرنا پڑے گا لیکن روایت ہے موجود اور اگر یہی نصفہ ہے ات تمہین کا تب تو آپ کو اسی جل اور اسی صفحے پر مل جائے گی روایت پوری شنک کے ساتھ پیش کر دے رہا ہوں تاکہ کوئی بقرات دائے جو رجال کا علم رکھتے ہوں گے اور صندق کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں گے تو ان کے واسطے کچھ موقع مل سکے حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکرالعسرم قال حدثنا ابو الولید اتیانی سیو قال حدثنا حمد ابن سلمکا عن عاصم الجہدری عن عقبت بن صحبان سمع علیاں یقول تی قول اللہ عز و جل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اللہ تبارک و تعالی کے قول فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ ایک تفصیل میں فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ وَنْحَرْ کے معنی ہے نماز پڑھو وَنْحَرْ اور ہاتھ نہا رکھو وَضْعُلْ يُمْنَ عَلَى الْيُسْرَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ دائنہ ہاتھ مائے ہاتھ پر تحت السرہ ناب کے نیچے لو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سند سے ابو دعود میں آیا کہ سنت یہ ہے کہ دائنہ ہاتھ مائے ہاتھ کے اوپر کہاں رکھا جائے ناب کے نیچے اس کی سند میں ذوک تھا لیکن یہاں تو بحمد اللہ کوئی ضعیف رابی نہیں ہے سند متصل ہے اور سیدنا علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں کہ قرآن کا حکم یہ ہے کفصیر میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منشاہ یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو ہاتھ کہا رکھو وَضْعُ الْيُمْنَعَ الَلْيُسْرَةَ تَحْتَ السُّرَّةَ ہاتھ ہونا چاہیے پایا ہاتھ مائے ہاتھ کے اوپر دائنہ ہاتھ اور ہونا کہاں چاہیے ناب کے نیچے اس لیے تو نہیں بتا رہے ہیں کہ ناب کے نیچے خواہش ہے لیکن خواہش والوں کو بللی کو خواب میں چھے سرے نظر آئے تو ان کو نظر آیا خواہش کی وجہ سے تو تم خواہش کی وجہ سے عورت کے بارے میں سمجھے تھے اور خواہشی کی وجہ سے مرک کے بارے میں سمجھے تو تمہارے دماغ میں آرہا ہے کہ عورت کی خواہش ت facts dazu شینے پر ہاتھ رکھوا کر تو مرد کی خواہش تبوانا چاہیے واہ پر ہاتھ رکھوا کر جہاں پر ان کا گی چاہ رہا ہے تمہارا جی چاہ رہا ہے تو رکھ لو اس میں حنفیوں کے اوپر الزام رکھنے کی کیا ضرورت ہے کسی حنفی نے بحمد اللہ تعالی کسی سمدار حنفی نے اور کسی سمدار حنفی فقہ کی مصطلق کتاب میں کسی مصنف نے ہرگز یہ نہیں رکھا لکھا ہے کہ مرد ناپ کے نیچے اس لیے ہاتھ باندے کہ اس کی خواہش ناپ میں ہے اور عورت اس لیے ہاتھ باندے کہ اس کی سیرے میں خواہش ہے جس نے بھی لکھا بطور حکمت کے لکھا بطور علت کے نہیں لکھا علت تو اصل اس کی حکم رسول ہے علت تو اصل اس کی قرآن اور حدیث کے اندر آیا وہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا سرور کائنات آقائد ہو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے میرے بھائیو جب اللہ کے نبی کا حکم ہے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جب آپ کے صحابہ اس کو سندر بتا رہے ہیں کہ امام ابو حنیف و رحمت اللہ علیہ نے اسی کو سندر بتا دیا کہ کون پریشانی کی بات ہو بھائی آپ کہو بھائیو جسایب اوپر بھی تو آیا ہے تو بھائی اوپر بھی آیا ہے ناپ کے اوپر آیا ہے نا کہ ناپ کے اوپر تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے تم ہیاں کیسے چلے آئے ناپ کے اوپر تو پیٹ کا بہن بڑا حصہ ہے تو اوپر ہی باندھنا تھا کہ ہنیے پر ہاتے ہیاں اس لئے آئے کہ ان کو مخند بننے کا شوق ہوا ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ اوپر باندھنے کیسے تمام ہو جائے حالانکہ سینے پر ہاتھ باندھنا مرد کے لئے مطروح ہے حافظ اند قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَضْءُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ مَقْرُوْهُ الْمَقْرُوْهِ کیوں مقْرُوْهِ کہتے ہیں کہ ناہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التفقیر کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفقیر سے منع کیا اور تفقیر کہتے ہیں لغت میں وَضْءُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ کو سینے پر ہاتھ دونوں رکھا جائے تو سینے پر دونوں ہاتھ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور ہم نہیں کر رہے ہیں ہاں بھی دونے پہیم کر رہے ہیں ہم ان سے لاتھی لے کے پیچھے دوڑا ان کے جہاں سے ریال لاتے ہو ان کا خیال یہ ہے ان کا خیال ہے سینے پر مت باندھو فید یا تو باندھو تا پیڑ بار آر نہیں تو بہت شوق ہے تہنیے بھاستی لگاتا ہے اوپر جانے کا شوق ہے تو اگدم ہی اوپر چلی آم اور اگر خواہش دمانے کا شوق ہے تو بھئی مردوں والا انسا تم ہی لے لو اور کن کے لیے ہنگیوں نے سوچا مردوں کے لیے تم سوچ لو تو انشاءاللہ بہت جم سمجھنے آ جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ کس تھکڑ کو پیچھا دیا تھا انہوں نے رامائن گیتہ سمجھا تھا اسلام کو کہ جیسے رامائن گیتہ میں کہاں کی ایٹ کہاں کا روڑا ابھان مطینِ ثمبہ جوڑا وہ ایسے ہی عبلیس صاحب نے سوچا کہ یہاں سینہ عورت کا سینہ ہے تخاہی شہر تم کو خواہیش ہوئی تو تم اپنی خواہیش پوری کرو حنفیوں پر کے وہ اعظام لگتے ہو بحمد اللہ اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ بتا دیا اور ان سے آپ صبح حوالہ مانگئے کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک میں عورت کو سینے پر ہاتھ اس لیے بنوایا جاتا ہے کہ عورت کی خواہیش ان کے نظرین دبائی جاتی ہے اور مرد کو بھی اس لیے ناپ کے نیچے بنوایا جاتا ہے کہ مرد کی خواہیش دبائی جاتی ہے ایسی کوئی بات فقہ کی کسی مستند کتاب میں لکسی ہوئی نہیں ہے دلیل اس کی خواہش نہیں ہے دلیل اس کی حکم رسول دلیل اس کی قرآن و سنت ہے یہ اور بات ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے میں فائدہ ہے کوئی حکمت ہے بطور حکمت کسی عالم نے اس کے دہن میں بات آئی رکھ دیا ہو تو رکھ دیا ہو امام ابو حنیفہ نے ایسی بات نہیں لکھی ہے اسی لئے آپ کو فقہ کی جو متداول کتابیں ہیں جو مستند کتابیں ہیں اس میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی نہیں ہے یہ خود ان کی اپنی خواہش کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے حنویوں کے گردن پر پاہو رکھ دیا ہے میرے بھائیوں اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ حدیثِ رسول کی پہلوی رہی کرتے ہیں حدیثِ نفس کی پہلوی کرتے ہیں جلائل بھی آپ کے سامنے آگئے کچھ باتیں ہمیں اور رہ گئی ہیں اس میں کچھ اور رہ گئی ہیں اور وہ بھی کون کون سی رہ گئی ہیں بہت ساری باتیں تو ہمارے ذہن میں نہیں ہیں میں تو دو گھنٹے کا ارادہ لے کر بیٹھا تھا لیکن دو گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھوڑا سا کچھ اور بات رہ گئی ہے مجھے صرف اسی تقدیر کا ہی محاسبہ کرنا ہے اس میں کا جو انصل رہ گیا ہے جو جد رہ گیا ہے آدھی آدھ جہانی کا رات ہے چھوڑی سے اس پر بھی نوشeds میکنھ ویڈ کی ہے ہیں کیا دھا رہے ہیں آٹھا کنی دوسری میں آٹھا کچھے آٹھا کچھے آٹھای آٹھا کچھے اچھا آٹھا آٹھا دروازے بند کر دے گی ہہاں ہاں 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 جنت میں جا کے دروازے بند کر دیں گے چلو بھائی تو پہلا حدیث جو جنت میں جائے گا اب وہ دروازہ بن کرے گا کہ آخری ہی نہیں بتایا یہ نہیں بتایا پہلا حدیث جو جنت میں جائے گا وہ دروازہ بن کرنے گا تب باہر حالی ہم ہی رہیں گے کہ باقی حدیث بھی رہا جائے گا کیسے شجبے نہیں کیا اور اگر پہلا والا چلا جائے گا پہلے سب سے پہلے غیر مقلدے مان لو چلا جائے گا جنت میں سب پہلا والا جا کے بند نہیں کرے گا آخری والے تک کا انتظار کرے گا آخری والا آتے آتے تو جب تک سارے مقلد جنت میں دھوک جائیں گے سب گیٹ بند کرو گے تو بعد والا غیر مقلدے بتے گا باہر وہ ہی رہے گا ہمیشہ مقلد کوئی باہر نہیں رہے گا اگر پہلے ہی والا جا کر فرض کر لو غیر مقلدے سب سے پہلے دھوکا اب پہلا غیر مقلد جاتے ہی اندر سے بند کر دیا گیا تو جتنے غیر مقلد ہیں اس کا مطلب سب جہنمی ہوں گے کہ ہی جنت ہی ہوگا وہی بے وقوف سمجھا کہ جنت بھی ہمارا مدرسہ ہے یا اپنا گھر سمجھا باپ کا کیا سمجھ کر بولا کہ گیتا رامائن پڑھنے والے کو بیٹھا دیا تو جتنا پر میٹیریل تھا اس کے پاس اتنی کام کیا تو وہاں استحاد شروع کر دیا ہا استحاد یہ ایسا غلی صغلی استحاد کے مر پوچھیں تو انہی میں کا ایک استحاد یہ تھا کہ جنت میں اہل حدیث ہی جائیں اور کوئی ہنکی شاہ بھئی مالکی ہنبلی نہیں جائے گا اس لیے کہ جنت میں کرکولیٹر والا جائے گا جنت میں کوئی جائے گا کرکولیٹر والا جائے گا اس غریب کو معلوم نہیں ہے کرکولیٹر والے کے جنت میں گزر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کرکولیٹر والے کو دیکھا اور اللہ کا پارا چڑھگا پتھر میس نہیں تھا کدھر آئے آپ میں یہاں کرکولیٹر کمپیوٹر نہیں چاہیے انگریس کی اولاد صلی اللہ تعالیٰ کیا چاہیے آپ کو کہاں میسان عدل قیامت کے روز رہے گی قائم قیامت میں کیا چلے گا میزان عدل میزان چلے گی کی کرکولیٹر میزان ترازو انصاف کی ترازو ترازو والے ہم لوگ ہے کرکولیٹر والے تو لوگ اللہ بھی یہاں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کرکولیٹر والا نہیں آئے گا آئے گا بھی تو ادھر انگریسوں کی سائیڈ میں رہے گا ہمارے ہاں کون رہے گا میزان عدل قائم کی جائے گی ترازو اور ترازو میں تولہ جاتا ہے کہ گی نہ جاتا ہے بولو ترازو میں گھنٹی کرتے ہیں نا ترازو پاہے کے لئے ہے گھنٹی کرنے کے لئے سامان ہاں کوننے کے لئے تو معلوم ہوا کہ آمال کی روح وزن ہے گھنٹی دیں گے اسی لئے اللہ دبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ گھنٹی جاہے زیادہ ہو اور وزن میں کم کھاہ رہے گا تو اعتبار گھنٹی کا ہوگا کہ وزن کا تو وزن کا ہوگا ہے اعتبار گھنٹی کا نہیں ہوگا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَادِينُهُ فَهُوَ فِيشَةِ الرَّاضِيَا جس کی نیکیوں کا وزن کا پلہ جھب جائے گا نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ جنت میں کھکرکولیٹر بتاوے گا وزن کم ہے کی زیادہ وہ روح کھکرکولیٹر والا تو نہیں جائے گا جنت میں تو دروازہ کائے گا بند کرے گا لگتا ہے یہ سب جان نمی گروہ ہے وہیں جا کے لڑے گا وہ کہے گا کہ ہم ہی رہیں گے اس میں ہم ہی نہ آنے پر سیکھے باور رو مبارک تم کو سرلوگیٹ بن کھکرکولیٹر کمکوٹر والا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں یہاں تو میسانِ عدل ترازو رکھی جائے گی انصاف کی اور یہ بریس آیا تھا تو کھکرکولیٹر لے کر جائے گا کھکرکولیٹر لے کے دوڑوں کی بھی جنت کے اتنا مار کے پریشتے بھگائیں ہیں کم بخت ہی کہاں چلا رہا ہے انگریز کا بچہ چلو در تیرا گروہ پسر ہے یہ میسانِ عدل یہاں قائم کی جائے گی اور آمال جھپ جائیں گے جن کے آمال نیک آمال کا پڑھنا جھپے گا تو کامیاب بھائیو ایک بات لیکن یاد رکھو دو چیزوں سے نیکیوں کا بزن بڑھتا ہے دو چیزیں ہوں گی جو نیکیوں کا بزن بڑھے گا دو چیزیں کیا ہیں پہلی چیز اخلاص نیک کام کیا جائے لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو اس کا مقصد دکھاوا ریاکاری نہ ہو اس کا مقصد روبوں پر اپنی بزرگی جتانہ نہ ہو سیاسی تصوف ہو سیاسی نماز نہ ہو اللہ کے واسطے نماز پڑھی گئی ہو اللہ کے لئے صدقہ کیا گیا ہو اللہ کے واسطے روزہ کرکھا گیا ہو اگر نیکیوں میں اخلاص ہوگا تو نیکیوں میں بزن پہلا ہوگا پہلی چیز اخلاص اور دوسری چیز مطابقت سنت کی اتباع سنت پیروی سنت کی اور سنت کہا جاتا ہے اللہ کے حبیث سنور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور حضور نے اپنے صحابہ کے طریقے کو کیا کہا ہے صحابہ کے طریقے کو نبی نے کیا کہا ہے اب دیکھئے بارہ بجے رات کے بعد انبیلنس ہوئی جاتا ہے دیماؤں ارے صحابہ کے طریقے کو نبی نے کیا کہا ہے سنت یہ سنت کی تقسیم جب کی ہے کہ سنت کی تین قسم ہے سنت قولی اور سنت عملی اور سنت تقریری سکوتی اور یہ جناب صحابہ کی سنت کو بالکل نگلیٹ کر گئے نبی کی سنت خالی لیا اور صحابہ کی سنت کو نگلیٹ کر گئے حالانکہ سنت میں صحابہ کی سنت بھی داخل ہے اور ہم نے اپنے داخل نہیں کیا ہے اماموں نے داخل نہیں کیا ہے سرور کائنات آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم سنت و سنت خلفائی الراشدین المہدین تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی خلفائے راشدین کون کون ہے سدیت اکبر خلفائے راشدین میں نمبر ایک پر ہے اس کے بعد نمبر دو میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نمبر دو میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیغمبر کہتے ہیں عمر کا طریقہ سنت اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے بدعات عمری عمر کا طریقہ بدعات نبی کہتے ہیں سنت آل حدیث کہتے ہیں بدعات تو نبی کی معنی ہے کہ آل حدیث کی معنی ہے بولو ایمانداری سے تم آل حدیث اگر ہوتے تو یہ حدیث رسول ہے کہ خلفائے راشدین کے عمل کو سنت کا نام دو اور تم کیسے آل حدیث ہو کہ اس کو بدعات کا نام دیتے ہو اگر فر کر لو کہ دیس رکت ترابی نبی سے نبی ثابت ہوتی اور واقعی عمر ہی نے جاری کیا ہوتا تب تیس کو نبی کے کہنے سے سنت کا نام دینا چاہیے نہ کہ دیداد کا نام فرض کر لو کہ فاروق عاظم کے زمانے کے پہلے ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی ہوتی تھی بل فرض کر لو امان لو ایسا حضرت عمر ہی نے تین کو تین کر دیا تو اگر عمر بھی کر دیئے ہوتے تو یہ عمر کا طریقہ ہوتا تو نبی اس کا نام کیا رج رہے ہیں سنت اور یہ کیا نام دے رہے ہیں عمر کی سیاست بتائیے نبی کی طریقے پہ کون چل رہے ہیں ہم چل رہے ہیں کہ تم چل رہے ہو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی میں نے پوچھا جناب کار اسم گرامی کہ نام بتانے کے ساتھ کا سلخی شاہر نے کہا سلخی کے کیا مانا کہیں اس میں قلب مہیت تو نہیں ہوگا سکھلی کو کہیں سلخی تو نہیں پہتی جا کلتی سے یعنی سلخی کا مطلب ہوتا ہے سلخ کے طریقے پر چلنے والا تو ہم نے کہا کہ سلخ میں سے تو شیطان بھی ہے اس کے طریقے پر چلنے والے اگر نہیں اصلاف صحابہ تابعیمی اصلاف ہیں تو ان کا جو طور طریقہ تھا اس پر ہم لوگ چلتے ہیں تو ہم نے کہا کہ حضرت عمر تو سلخ میں آتے ہیں ان کے طریقے پر ہم چلتے ہیں تم تو مخالف ہو جھتے ہیں عثمان غنی تو سلخ میں آتے ہیں ان کے طریقے پر ہم چلتے ہیں تم کیسے سلخی سلخ کے طریقے پر ہم چلے سلخ کی قدردانی ہم کرے سلخ کا اعترام ہم کرے اور سلخ کی تیوکر تان ربانے تان تم دلاز کرو سلخ کو تان کا تشریح کا نشانہ تم بناو سلخ کے طور طریقے کو گرات تم کو ہو مطلوس تم بتاؤ اور تم ہو گئے سلخی واہرے بیٹھے شادی کر کے ہم لائے بھی بن گئی ان کی کمال ہے کیوں ان کے پاس زر ہے زر زر ہے زر زور جس کے پاس ہوتا ہے وہ تو دھاندلی کرتا ہی ہے زبردستی کیوں میرے پاس زور ہے میرے پاس زر ہے تو میں زبردستی کروں گا تم کیا کر لو یہ بچارے سمجھتے ہیں یہ ہنبی بچارے سیدھے سادے اللہ والے لوگ یہ لوگ فتنر لنگ پھن جال فریب مکرو زور نہیں جانتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور جنتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں اہل الجنت بلہن بلکل سادہ مکرو فریب سے دور یہ اہل جنت ہیں تو سنت پر چلنے والے ہم صحابہ کی سنت پر ہم چلنے والے رسول اللہ کی سنت پر ہم عمل کرنے والے تو سنت سے عمال میں بزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے عمال میں بزن پیدا ہوتا ہے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اہلِ حدیث نہیں سنت والے اہلِ سنت یہ اخلاص والے لوگ ہیں یہ اصلاف والے لوگ ہیں ان کی نیکیاں ان کے عمال کھوکلے نہیں ہیں بے وزن نہیں ہیں انشاءاللہ ان کی نیکیوں کا پلہ جھکے گا اب پلہ جھکے گا تو کہاں جائیں گے بولو جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھار جائے گی بہت بڑی تعالیت ہے اہلِ سنت والجماعت کی اور دنیا میں آج بھی دو تہائی تو ہنفی ہیں اور ایک تہائی میں شاپئی مالکی ہمبلی اب ان میں بھی ان کو بھی اہلِ سنت میں تو اس میں سے بھی چلے آئے تب بیچارے ہی کتنا بچیں گے دھائی پرسینٹ کا ہے گوبہ دیں گے دھائی پرسینٹ یہ کم بخط ہوتے تو مسلمانوں کی زکاعت میں ان کو نکالتے ہیں ہے نا امرے سب کو فقیر لوگ کو دینے سے دھائی پرسینٹ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں بیہار میں ایک چلیا ہوتی ہے اس کو تکیہری کہتے ہیں سنا ہے ہاں یہ چلیا رات کو سوتی ہے تو چیچ سوتی ہے ٹانگ اوپر کرتے آپ سارے پرندے چنگل سے پکڑ کے شاہ کو کانگ نیچے کر کے سوتے ہیں تو ایک روز سارے پرندوں نے اس سے پوچھا کہ تُو ایسے کیوں سوتی ہے سب پرندے جب ایسے سوتے ہیں تو تُوش کو بھی ایسے ہی نہیں سونا چاہیئے کہاں نا ہم سب کے ساتھ چلیں آخر حدیث پہچان لیے جاتے ہیں الگ میری شان الگ کانگ اوپر کیوں بھائی تو اوپر کانگ کر کے کیوں سوتی ہے کہتے ہیں ہم ہی ہیں کہ تم سب زندہ ہو تم سب چنگل نیچے رکھ کے پان نیچے اتر کے اوزاد کو خرداتا لے کے سوتے رہتے ہو تم لوگوں کو کیا خبر ہے اگر آسمان گر پڑھے گا تب پسا جاؤ گی نہیں تو ہم ایسے ٹانگ رکھتے ہیں کہ میرے سارے پرندے بھائی لوگ بچ جائیں اگر آسمان گرے بھی تو میرے ٹانگ پر تو ہم ہیں کہ تم لوگ سب بچے ہوئے ہو اچھار سے موچ سے سوتے ہو اس لیے کہ ہم ٹانگ اوپر رکھتے ہیں ایک پرندے نے کہا کہ اچھا آپ ٹانگ اوپر رکھتی ہیں تو یہ بتائیے کہ آسمان گرے گا تو آپ کی ٹانگ سلامت رہے گی ٹانگ لیں گے آپ تو دیکھا آپ نے ٹانگ کو تو اس میں اتنی صلاحیت ہے نہیں آپ تو دیئے یہ بچارے جائیں گے اور جا کر کے جنت کا اندر سے دروازہ بند کر لیں گے تو اللہ میں یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے اتنی بڑی جنت بنایا کہ عرض و حس سماوات و اللہ ساتو آسمان لمن اس کی چولائی میں آ جائے اور اتنی بڑی جنت میں دھائیو پرسنٹ جگہ کبر نہیں کرکولیٹر لے کر گیا ہوگا کہ ہوں بھی بھڑاوے گا کہ دیکھیں یہ جنت کا کتنا ایریہ بچا ہوا ہے تو اللہ میاں سے بھی کہیں گے اللہ میاں ہم لوگ تو زیرو بٹا زیرو چھتے اتنا خہک نہیں بنا دیا اگر چلا بھی جائے گا غلطی سے تو اللہ میاں کہیں گے نکال کرکولیٹر والے کو کم بخط کو یہ جھائی پرسنٹ بھی نہیں یہ رہ کے کیا کرے گا میری جنت اتنی وسیل نمی جوڑی بڑاو سب ہنگیوں کو شاہدیوں کو ہمبریوں کو مالکیوں کو کچھ تو کبر کریں تو معلوم ہاتھ ہی بچارہ کیسے جائے گا جنت میں اس لیے جنت پر دخل کرنے کی کوشش مت کرو وہاں تمہارا زور زر نہیں چلے گا وہاں سوچو گے کہ زور زر کے بردوتے پر چلیں چل نہیں پاؤ گے ہاں آمال صحیح ہوں گے جہاں جس کے ہوں ہمارے ہوں تمہارے ہوں اس میں کوئی کفریق نہیں ہے سنت کے مطابق عمل کرو اہلِ سنت بل جاؤ سنت کے مطابق عمل ہوگا تمہارے عمال میں جان آ جائے گی اہلِ سنت بلو گے تب نہ سنت کے مطابق عمل ہوگا اہلِ حدیث بلو گے تحادیث کے مطابق عمل ہوگا کوئی ضروری نہیں ہے کہ حدیث کے مطابق ہو جائے تو سنت کے مطابق بھی ہو جائے سب حدیثیں سنت کے مطابق نہیں ہوا کرتی ہیں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو سنت کے خلاف سنت کچھ اور ہے اور حدیث کچھ اور ہے حدیث کا وہ حصہ جو سنت کے مطابق ہے اسی کو لیا جاتا ہے اور وہ حصہ جو سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو نہیں لیا جاتا ہے حدیثیں مطروق بھی ہوتی ہیں حدیثیں منسوق بھی ہوتی ہیں حدیثیں غیر معمول بھی ہوتی ہیں حدیثوں کا صرف صحیح ہونا کافی نہیں ہے حدیثیں صحیح ہیں لیکن صحابہ کے دور سے وہ عمل میں نگلٹ کی ہوئی ہے اس پر عمل نہیں ہونا ہے مطروق العمل ہے سنت کچھ اور ہے اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عامال کو دیکھا جاتا ہے جو حدیث سنت کے مطابق ہوتی ہے اہل علم میں وہی رائع ہوتی ہے اسی پر اہل علم کا عمل ہوتا ہے اس لیے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ بار بار تمجی کرتے ہیں والعمل والا حاضا اندہ اہل علم دیکھو حدیث تو وہ سنت کے لحاظ سے مضبوط ہے لیکن عمل اہل علم کا زیادہ اسی پر ہے وہ بتانا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ عمل چونکہ متوارس ہے اور عمل چونکہ متواتر ہے عمل کرنے والے ایک دو چار نہیں ہوتے جیسے راوی ہوتے ہیں سلسلے سمدھ سند میں عمل کرنے والا ایک طبقہ ہوتا ہے اگر ایک طبقہ صحابہ کا عمل کرتا آ رہا ہے پھر صحابہ کے بعد کا ایک طبقہ اس پر عمل کرتا آیا پھر اس کے بعد والا ایک طبقہ عمل کرتا آیا تو یہ تعداد دو جار دس کی نہیں ہے سیکڑوں ہزاروں کی ہے یہ تواتر سے سنت متواتر عمل میں ہوا کرتی ہے اور حدیث روایات میں آہاد ہوا کرتی ہے سنت میں کوئی آہاد نہیں ہے سنت متواتر ہے اس لیے چاروں مسئلت یہ متواتر العمل ہے ہر زمانے میں اتنے لوگ شاپئی فقہ پر عمل کرتے آئے ہیں جن کا اتفاق علاقز محال ہے آگتا ہر لوگ اتنی بڑی تعداد میں فقہ ہنپی پر ہر زمانے میں عمل کرتے آئے ہیں کہ ان کا اتفاق علاقز محال ہے تو یہ طریقہ جو آہل سنت کا ہے اس کو تواتر طبقہ کا درجہ حاصل ہے اور حدیث کی جو روایات ہے اس میں تو دو چار راویوں کے ذریعے سے روایت نقل ہوتی چلی آئی اس کو تواتر کا درجہ حاصل نہیں ہے بہت سی آہاد روایتیں بھی ہیں اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العمل واسبت من الحدیث عمل تو حدیث سے زیادہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس لیے جب ہمارے شہر مدینے میں یہ عمل رائد ہے تو ہم اسی کو حجت مالیں گے اس کے خلاف اگر خبر واحد آتی ہے ہم اس کو نہیں رہیں گے یہ حقوق سمجھا کہ جب حدیث صحیح شند سے آگئی بس اس پر عمل کرنا ایک ضروری ہے حالانکہ کسی کا یہ مسلک نہیں ہے خود ان کا بھی یہ مسلک نہیں ہے موسی حدیثیں صحیح شند کے ساتھ مر گئی ہیں مثلا بخاری شریف کے اندر حدیث صحیح شند کے ساتھ آ رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے زمانے میں رمضان المبارک کے زمانے میں ایک صاحب کو دیکھا کہ پسنا لگوا رہے ہیں آپ نے فرمایا ابتر الحاجم والمحجوم جس نے پسنا لگایا اس کا بھی روضہ ختم اور جس نے پسنا لگوایا اس کا بھی روضہ حدیث تو صحیح ہے عمل کرو اس کو اوپر غیر مقلدن بھی کہتے ہیں اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا یہ حدیث منسوخ بلہ ہوا حدیث صحیح ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری سے گر پڑے آپ کو خراش آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے امام بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے تو مقتدی لوگ بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آج اگر کوئی امام معذور ہو اب بیٹھ کر نماز پڑھا ہے تو مقتدی لوگ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے بولو بیر مقلدن سن بولو بخاری میں ہے حدیث صحیح حدیث ہے تو کہوں گے کہ نہیں صحیح حدیث ہے لیکن اس پر عمل اس لیے نہیں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جماعت کی جو پڑھائی تھی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ مقتدی سب کھڑے ہوئے تھے تو حضور نے اگرچہ زبان سے نہیں کہا تھا کہ میں پہلے عمل کو منصوب کر رہا ہوں زبان سے نبی کا بولنا ضروری نہیں ہے کسی صحابی کا کہنا ضروری نہیں ہے جب یہ عمل بعد کا ہے اور یہ عمل پہلے کا ہے تو بعد والے کو لیا جائے گا اور پہلے والے کو نہیں لیا جائے گا ہم بھی یہی کہتے ہیں کسی صحابی کا بولنا ضروری نہیں ہے کہ طرف خلفل امام منصوب ہے پہلے کا عمل وہ ہے آخری عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے تو جب آخری عمل یہ ہے تو امام ابو حنیفہ نے بھی لیا کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا کیونکہ اللہ کے حبیب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جماعت کی نماز جو ادا کی ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے سمجھ میں آیا جنت نہ جاؤ گے جت مگر مرد بن کر ہوگی بیس رکعت والے پیچھے رہا جائیں گے ارے وہ جائیں گے ہی نہیں پیچھے کا کیا سوال ہو تو دوسرے رخ پر جا رہے ہیں خالی تکرس رہی ہونے سے آدمی منزل پر تھوڑے پہنچ جاتا ہے ارے آپ کو یہاں سے دلی جانا ہے فرق کر لیے کہ شاہ اگن سے دلی کی ٹرین پر سفر کرنا ہے کہ آپ نے سرکاری کانکر سے چکٹ لیا تو اس پر لکھا ہوا شاہ اگن تو دلی اب آپ بیٹھ گئے ڈاؤن ٹرین پر سٹکٹ تمہارا صحیح ہے اب بیٹھ گئے ڈاؤن ٹرین پر دلی پہنچ جاؤ گے بولو ہی منداری سے کہاں پہنچو گے منگال کی کھائی میں کہیں جا کے گیر ہو گے ہم کہتے تم مسلمان ہو ٹھیک ہے تمہارے پاس ٹکٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا لیکن تم تو خواہشِ نفس والی سواری پر ڈاؤن ٹرین پر بے سوار ہو تو تمہارا تو روحی دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت والی جو لائن ہے اس کا پلیٹ فارم جنت ہے اور خواہشاتِ نفسِ جو اہلُ الْاہوا ہیں یہ سب کا پلیٹ فارم جہنم ہے تا آٹھ رکھت والا تو جائے گا ہوتا نہیں تھا کہاں ڈاؤن ٹرین پر چل اب دیکھئے اس کا تو سوالیں نہیں پیدا ہوتا ہے میں نے تو بتا دیا کہ سنت سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے جب سنت و خلفائر راشدین المہدین سے پیر ہے تو سنت تو اس کے عمل میں ہے نہیں تو اس کا جب وزن لکھا جائے اس کا پلے پر جب رکھا جائے گا عمل تو پلہ اوپر جائے گا کہ نیچے اوپر اور نیچے والا جائے گا جنت میں اوپر والا نہیں جائے گا لیکن یہ لوگ الٹھی کھوپڑی کے ہیں نا انگریز کی کھوپڑی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا درجہ بڑا لیکن بار بار یہ جو پرودہ دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ صدر صاحب کو جائے اس مجلس کا موضوع کچھ اور ہے میں نے آپ کو شروعی میں ارز کر دیا تھا کہ میری تقدیر اس تقدیر کے صرف مضامین کے علج دل ہوگی ہے صرف اسی کا محاسبہ اور تجزیہ کیا جائے گا کسی اور موضوع سے گفتگو نہیں کی جائے گی اور موضوع سے گفتگو نہ کرنے کا کچھ بچارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اور موضوع پر بول ہی نہیں سکے ہیں وہ موضوع اس وقت نہیں ہے اور میں اس کو تک نہیں کرنا چاہتا آپ کو اگر اس موضوع سے مطالب کچھ بہت ساری معلومات کرنی ہوں تو حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب بھوسی سے تشریف لائے ہوئے ہیں یہ کٹھیہار کے مناظرے میں خود بھی شریف تھے اور الحمدللہ پورے مناظرے کی کیفید بھی مولانا کے پاس ہے اور وہاں سے ججمنٹ کا فیصلہ بھی ہے اور اس کی کوپی بھی ہے جو پومیٹی نے شایع کیا وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں ملیں گی آپ ان سے حاصل کریں مجھ کو چھڑنے کی کوشش نہ کریں میں جدھر جا رہا ہوں ادھر ہی جانے دیئے ادھر مک رخ کو موڑیے پہلی بار پردہ آیا میں نے اس کو اسی مسئلہت کے پیش نظر نظر انداز کر دیا اب دوبارہ بھی ادھر سے آ رہا ہے یہ کاروائی ہمارے مہربان لوگ کی ہے کیونکہ ان کی جان نکل رہی ہے تو سوچ رہے اس مسئیبت کو ادھر پھیلے یہ مسئیبت تو آج آپ سے ٹھلنے والی ہے نہیں یہ تو آج آپ ہی کے لئے آئی ہوئی ہے ابھی کچھ عبلی صاحب کی تقریر میں کا اور کچھ حصہ رہ گیا ہے اب آپ یارتی بھی ہے بیس رکھت ترابی کا مسئلہ ہے بیس رکھت ترابی کا مسئلہ ہے لیکن ان کی تقریر میں یہ مسئلہ نہیں ہے میں نے تو تقریر ہی کے اندر رہنے کی بات کی ہے سارے مسائل تو بہت ہیں چائم کی کیا حقیقت ہے چائمیں کے لئے نے جاریک ترکولیٹر لائٹ ہے ابھی تک حقیقت ہے سمجھ میں نہیں آئی ساری رامان پڑ گئے آئی پتے نہیں چلا کس کیتا کس کی دیوی تھی ارے کوئی اور نئی بات جو ان کی تقریر میں رہ گئی ہو اس کو یاد دلاؤ تو اس پر توجہ دی جائے یہ ساری بات تو آگئی ہے بیس رکھت ترابی اس وقت موضوع نہیں ہے اس کو اگر تفصیل سے سمجھنا ہو بہت جو پاس سو سفے بھی کتاب ہماری اس پر ہے آسانوک کنفی لرکاتی کراوی اور یہ اس سب موضوعات پر بہت باتیں ہو چکی ہیں اور بہت مواد اس وقت جتنا ہمارے پاس ہے سب غلنے نہیں آیا ہوں اس وقت تو جو گلادر پھیلا کر گئے ہیں اس کی صفائی کرنی مقصود ہے اس سے زیادہ نہیں ابھی ایک مسئلہ اور رہ گیا رہے ہیں وہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلم پر اللہ پور کا حوالہ دیا اور مسلمت احمد ابن حمل کا حوالہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ تین طلاب دیتا ہے مرد تو بنماشی کیا مرد نے سزا عورت کیوں پر کی سبحانہ یاد ہے نا ہاں ماشاءاللہ یاد ہے آپ اتنا یاد ہے کہ یاد دلانے سے یاد آ جاتا ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ ایسے تو یہ لوگ رڑھتے رہتے ہیں بخاری 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 لیکن جب ان کا کام بخاری سے نہیں چلتا ہے امام بخاری جب لات مار کے بھگاتے ہیں آدمات کم بختی کم مارا ہمارا تیرے گروہ سے کیا تعلق تو میرا نہیں میں تیرا نہیں میں کوئی امام ہوں کی خدر کرنے والا ہوں امام بخاری رحمت اللہ رہ نے باب بانا تین طلاب ناقض ہو جاتی ہے تین طلاب پڑ جاتی ہے سب بخاری چھوڑ کے بھاگ دیا طریق پڑ جو آپ یہاں جائیں گے تو کام نہیں چلے گا سب کہاں دھوڑ کے بھاگا مشند احمد ابن حنبل کہ مشند احمد ابن حنبل روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سو طلاب کہے طلاب دی سو طلاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑی اے اب آپین انانوے خط کام ہم سے لوگ کہتے ہیں حدیث پیش کی یہ صحیح حدیث کیوں بھائی اس حدیث کو جب پیش کیا تھا انہوں نے سنت پیش کی تھی سنت پڑھی کہ انفلانین انفلانین امام احمد ابن حنبل حضور سے سنت کیا بیچ میں ہے راوی نا تو راویوں کا نام بتایا تھا اچھا راویوں کا نام نہیں بتایا ہر جگہ پر علمانی صاحب کو یاد کرتے تھے کہ یہاں پر بھی کم سے کم علمانی صاحب کو یاد کر لیتے اور کوئی نہیں یاد آتا تو اپنے ہی مطلب کا کوئی محدث پکڑ لیتے اور کہتے کہ دیکھئے یہ حدیث صحیح ہے تو یہاں پر بیچارے نہ حدیث کی تصحیح کر پائے اور نہ تو سنت پیش کر پائے اگر سنت پیش کر دیا ہوتا تو انشاءاللہ اس کی سنت پر میں کلام کر کے دیکھا دیتا کہ اس روایت کو جو لے کر آئے ہو یہ تنگے سے بھی بتر ہے تنگے سے بھی بتر اور جو مطلب سمجھا ہے تم نے امام حمد بن حمد رحمت اللہ علیہ خود اس مطلب کو کنڈم کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ نہ تم حدیث صحیح لائے نہ تم اس کو سمجھ صحیح پائے سمجھ کچھ اور تمہاری ہے وہاں کچھ اور بات ہے چور کی داری میں تنگا ہوتا ہے ایک جگہ جماعت پڑی ہوئی تھی عیشہ کی ایک آدمی تھا چور عادت خراب بگری ہوئی تھی اور نام بڑا اچھا مبارک نام تھا اس کا موسیٰ نام کیا تھا موسیٰ کوئی نام اپنا خراب رکھتا ہے اپنا نام رکھتے ہیں اہل حدیث بڑی مبارک نام اس نے نام تھا اس کا موسیٰ آتھا چور تو اس روز بہت بھی زیادہ پریشانی تھی اس کو ایک سیڑ کے گھر میں گھوز گیا چور اور گھوزہ تو تیجوری توڑ کر اور اس میں سے شرفیوں کی تھائری نگال لیا تو ابھی تو عیشہ کا ٹائم ہوا تھا چاروں طرف چہل پال تھی حلہ ہوا ہنگامہ ہوا چور 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 ڈاکوں ڈاکوں بدمات بدمات لوگوں نے اس کو دوڑانا پیسہ کرنا شروع گیا چاروں طرف تو جا ہی رہے تھے لوگ ابھی تو اس نے دیکھا کہ کسی طرف بھاگیں گے کسی قلی کو پکڑیں گے تو آگے جا کے کہیں کہیں تو پکڑا ہی جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں کھل جاؤ ابھی جماعت خری ہو رہی ہے نماز تو پڑھنا نہیں تھا جا کے سف میں کھڑے ہو جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے چور چھوڑے نماز پڑھے گا آگیں گے بھی تو گھوم گھام کے ایتا عزت دیکھ کر گسر خانے وزو خانے میں چلے جائیں گے ہم تو رہیں گے سب میں تو میری جان بچ جائے بڑی اچھی تدبیر سوچا جماعت تو لگایا خدا کی شان کدھر ادھر سب لوگ کلاش کر رہے ہیں کدھر بھاگا کدھر بھاگا ادھر بھاگا ادھر بھاگا مسجد میں ٹھکا مسجد میں آئے تو دیکھ رہے ہیں نہ گسر خانے میں ہے نہ ہی سنجا خانے میں ہے نہ تو گسر کرنا آئے نہ ادھر کونے میں ہیں وہاں تو جماعت کھڑی ہے تو کسی کا دماغ نہیں لیا کہ چور نماز میں ہوگا آئیے تھا نمازی کی شکل بنائی ہے خیلی ہاتھ میں لپیٹ کے دائیں اور دلہ وزویر نیئرمان کے صف میں کھڑا ہو گیا ابھی امام صاحب تو الحمد شریف تک پڑھی پائے تھے کہ یہ حضرت آکے صف میں کھڑے ہوئے اللہ نے دماغ میں امام کے ڈالا کہ آج یہ صورت پڑھو یہاں سے تلاوت کرو ماتل کا بے یمینے کا یا موسیٰ اے امام اس علام کے بعد کہی سے بھی پڑھ سکتا ہے اچھے صاحب یہ بھی سوڑیا گی چب حرمی تو سمجھتے تھے امام نے پڑھا ماتل کا بے یمینے کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے تو اس نے آری پا ہم تو سمجھے تے کسی کو پتہ نہیں چلے گا اے مام ہی کو پتہ چل گیا کہ داہنے ہاتھ میں کبھی پوچھ رہا ہے ماتل کا بے یمینے کا یا موسیٰ جبی سے نیت توڑ کے بھاگا کے اتنے نمازیوں کو پتہ لگ گیا کہ میرے داہنے ہاتھ میں پھیلیے ہاتھ توڑ کے بھاگا ہی تھا کہ اُزار خدمت کے لیے لوگ کئیار بیٹھے تھے یہ بزرگ بھی بیچارے سوچے کہ کہیں پناہ نہیں ملے گی بخاری تو ٹھیکنے دے نہیں رہا ہے کتاہ چلو چلے گا موسیٰ تاہمہ دینے ہمبل میں آئیے پتہ نہیں کہ وہاں پہلے سے تیاری کتاب کا لکھنے والا جو حدیث نقل کر رہا ہے خود وہ کہتا ہے کہ تین طلاق ایک مجلس کی دی ہوئی تین ہوگی آئیے پتہ ناہ تمہارے کہنے سے ہوگی تم سمجھو گے صحیح حدیث کا ہم سمجھے ہیں صحیح تم پر صرف حدیث نقل کرتے ہو کسی محدشین میں کسی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تین طلاق ایک مجلس میں دی ہوئی تین ہوگی یہ نقل حدیث کو محدشین نے کیا ہے اس کا مقصد کیے ہے کہ لوگ جان جائیں کہ اس ٹائپ کے لوگ بھی گزرے ہیں یا آنے والے ہیں یا ایسا بھی سمجھا جاتا ہے خوشیاری کے لیے کمبیح کے واسطے توجہ دلانے کے لیے کہ یہ سب چیزیں کہی کہائی جاتی ہیں اس پر کان مرد درو بات تو جو فائنل اور فیق فیصلہ ہے وہ یہ ہے اب جل جی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب چاروں امام کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ طلاق ناجائز ہے تین طلاق ایک ساتھ دیگن لینا ناجائز ہے دینے والا گناہدار ہے دینے والا گناہدار ہے عورت تب بے قصور ہے اطلاق پڑے گی مرد پر کی عورت بر تکرے کوئی بھرے کوئی تین طلاق دینے والا گناہدار آپ پڑ گئی تین عورت کے اوپر تخطرہ ہو گیا عورت کو تو کرا کسی نے اور بھرا کسی نے اس لیے جب ناجائز ہے تو پڑنا بھی نہیں چاہیے عورت پر ناجائز ہے تو پڑنا بھی نہیں چاہیے اس ابلیس صاحب کے پوچھئے کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیث کی حالت میں طلاق دے دی بیوی ایام سے چھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دیا یہ طلاق صحیح ٹائم میں دیا طلاق عورت کو کب دینا چاہیے تھا کھر کی حالت میں جب پاکی کی حالت میں ہو جب وہ حیث کی حالت میں نہ ہو حیث کی حالت میں طلاق دینا جائز ہے صحیح ہے سنت کے مطابق ہے قلو غلط ہے ناجائز ہے سنت کے خلاف ہے حیث کی حالت میں نہیں دینی چاہیے طلاق لیکن امام بخاری رحمت اللہ صحیح صلح سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دی اور بیوی کو طلاق کب دی ہے حیث کی حالت میں گھر میں حادثہ ہوا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی خدمت میں والد محترم حضرت عمر پہنچے اور حضرت عمر نے رمیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے عبداللہ نے بیوی کو حیث کی حالت میں طلاق دے دیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ نے حضرت عمر کو بتایا فَلْيُرَاجِحَا اس سے کہو کہ رجوع کرے رجعت کرے ایک طلاق دی تھی طلاق ایک پڑ گئی تو ایک طلاق دینے والا رجوع کر سکتا ہے رجعت کر سکتا ہے حیث کی حالت میں طلاق نہ جائے تھی لیکن دے دی تھی تو نبی نے اس کو ایک شرط کیا کہ نہیں کیا اگر پڑی ہی نہیں تھی تو رجعت کرنے کا کیا کوئی مسئلہ نہیں تھی اتنی فربس نہیں ہے بلکہ حضرت عمر نے پھر حضور سے دہرا کر پوچھا کہ اگر یہ رجوع رجوع نہ کرے تو اس طلاق کی وجہ سے عدت شمار ہونے لگے گی تو اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حماقت کر دے تو عدت روٹی رہے گی عدت نہیں روٹی رہے گی عدت تو شروع ہو جائے گی بہت ہوا کہ طلاق ناجائز تھی لیکن دے دی تو پڑ گئی ناجائز ہونا کسی چیز کا اور بات ہے اور اس ناجائز عمل کو کوئی کر دے تو اس کا واقع ہو جانا اور بات ہے اگر آپ کسی کو گالی دے دیں تو یہ جائز کام ہے نا ہے نہیں ناجائز کام ہے گالی دینے والا آپ کے خلاف خاضی کی آدانت میں مقدمہ دائر کریں جب خاضی کہے گا کہ تمہارا مقدمہ نہیں چلے گا یہ تو ناجائز کام تھا تو ہوا ہی نہیں جب ہوا نہیں تو تم کیوں آئے میرے پاس دعویٰ کرنے اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے ارے بھائی کسی نے کسی آدمی کو ناحق گولی مار دیا حق نہیں تھا وہ آدمی قساط میں نہیں پکڑا گیا تھا وہ آدمی زنا کی تہمت میں نہیں آیا تھا وہ آدمی واجب الفتل نہیں تھا لیکن کسی نے ناجائز گولی مار دیا تو اس کی جان نہیں جائے گی تو کہے گا نا ناجائز مارا ہے ہم تو مربے نہیں کریں گے کسی آدم میں تو دیکھ لو بھائی اگلیس پر گولی چارز کر کے کہ ناجائز سے مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے موت تو واقع ہو جائے گی موت جائز اور ناجائز طریقے کو نہیں دیکھے گی شریعت میں بہت سارے عامال ایسے ہیں کہ ناجائز طریقے سے بھی ہوں تو اس کو شریعت مال لیتی ہے کہ عمل ہو گیا اگر کسی آدمی نے نگاہ کیے بغیر کسی عورت سے ہم بستری کر لیا کہ ناجائز طریقے سے ہم بستری کرے گا تو حمل تو کبھی نہیں تھارے گا اگر حمل تھار جائے گا تو ابلیس صاحب کہیں گے ناجائز طریقے سے کیا ہم نہیں مانتے تو مد مانو بھائی تو ہوگا کسی کا نکاح والے کا ہوگا جب نکاحی ہے نہیں بے نکاحی عورت ہے اور ناجائز طریقے سے عمل عمل کیا ہے اس نے ناجائز عمل کیا ہے ناجائز طریقے سے اس سے بطی کی گئی ہے تو اس کی صحبت سے حمل بھی تھار سکتا ہے یہ سمجھنا کہ جو چیز شریع طریقے پر عمل میں نہ آئی ہو اس کا اثر بھی مرتب نہیں ہوتا ہے یہ خبتی آدمی کا کام ہے مجرون آدمی کا کام ہے ہو سکتا ہے کہ جیتہ رامائن میں ایسا ہی پڑھا ہو بیچارے نے تو اسی پر اس نے قیاس کرنا شروع کر دیا حدیث قرآن کو دی تین طلاق ایک وقت میں دی ہوئی تین واقع ہوتی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے اور جملہ محدشین اکرام کا بھی یہی مسلک ہے اور چاروں اماموں کا یہی مسلک ہے اور اس لئے سعودی حکومت نے بھی قانون اپنے ہاں یہی بنایا کہ ایک وقت میں اگر کوئی تین قلاب دے دے گا بی فمین واحد دن فی مجلس واحد دن تو ہم اس کو تین مانیں گے ایک نہیں مانیں گے مالو ہوا چاروں اماموں کا مسلک یہی ہے وہ چچہری چانگ میں یہ صلاحیت نہیں ہے اپنی اوقات کو پہچانو جو عطابر محدثین ہیں جن پر علم حدیث کو ناز ہے جن کو نگلیٹ کر کے علم حدیث میں ایک قدم کوئی نہیں چل سکتا وہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں سب کے سب متفق ہیں میرے بھائیو اس کے خلاف جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے قابل استدلال نہیں ہے اور اگر حدیث کی سنب قابل استدلال ہے اور مضبوط اور صحیح ہے تو مطلب اس کا وہ نہیں ہے مطلب اس کا اور ہے اس کی تاہم گھسنے والوں نے جو اس کا مطلب بیان کیا ہے وہ وہی ہے جو جمہور کا مسلک ہے اس کے ظاہری الفاظ سے یہ لوگ دھوکھا دیتے ہیں اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں جو اصل معنی ہے اس کو نہ لے کر لوگ اس کے ظاہری معنی پر یا اس سے ہٹ کر ایک پہلو نکال کر اس پر محمول کرنے لگتے ہیں یہ ہر دور میں آیا ہے اور یہی ہے باطل کی علامت باطل الفاظ تبدیل نہیں کرتا ہے الفاظ کے معنی تبدیل کر دیتا ہے باطل کی پہچان ہے کلمت اگر روایت صحیح ہوگی الفاظ صحیح ہوں گے تو اس کے معنی نکال لے میں اور مطلب نکال ہوگی اور اس میں جمہور سے ہٹ کر اور محدثین کی تشریحات کو نظر انداز کر کے کوئی شاہ کوئی پہلو نیا اس میں نکالا گیا ہوگا اس لیے غثمن شدہ 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 فننار یہ شاہرہ عام سے ہٹ کر چلنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے شاہر کٹ راستہ جس کو یہ بتاتے ہیں وہ پر خطر راستہ ہے پر خطر راستہ ہے غیر سبیل المومنین ہے باطل کی پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ وہ غیر سبیل المومنین سے چلیں گے مومنین کا جو راستہ ہے جو شاہر راہ عام ہے نیشنل ہائیوے ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے راگو ہوتے ہیں اس راستے سے چل کر لوگ منزل پر پہلے پہنچے رہی ہیں تو ہم اپنی آزمائش کرنے انتہان دینے کے لئے کیوں جائیں جو نیشنل ہائیوے ہے جس پر ید اللہ علال جمعہ ہے جو سواد عاظم کا طریقہ ہے جو جمہور احومت کا مسلق ہے جو چھوڑنا یہ نادانی ہے خطرے کی بات ہے اس لئے میرے بھائیو اس شاڑ کٹ راستے کے چکر میں نہ پڑیے یہ شاڑ بھی مار دے گا خطرناک ہے شاڑ بھی مار دے گا میں نے عرض کیا تھا آپ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے شاڑ کٹ راستے سے چلنے میں خطرہ ہے اس لئے اللہ نے کہا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین عن عمت علیہم اللہ سیدھا راستہ دکھائیے اور سیدھا راستہ وہ ہے جو آپ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے جس راستے پر چل کر لوگ انعام پا چکے ہیں تو منزل پر پہنچے کر چکے ہیں سیکڑوں ہزاروں جس راستے پر اس کو چھوڑنا اس حرث میں کہ ہم بڑے چالو اور بڑے ہوش یار ہیں ہم شارٹ کٹ راستے سے جائیں گے میرے بھائی یہ شارٹ کٹ راستے کا تجربہ نہیں ہے اس پر چل کر لوگ منزل پر پہنچے نہیں ہے اس پر انعام ملا نہیں ہے تو ہم بہادر بننے کیوں جائیں اس میں خطرات زیادہ ہے اس لیے جس طرح جان کا خطرہ ہوتا ہے چھوٹے ہوئے اور غیر چالو راستے پر چلنے میں اسی طریقے سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے شدود میں جمہور سے اور سواد امت سے کٹنے میں اس لیے یہ طبقہ سواد اعظم سے کٹا ہوا ہے جمہور امت سے کٹا ہوا ہے اس راہ پر چلنے میں خطرہ ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی مندل پر پہنچ جائے اور اس کا بھی امکان ہے کہ رستے میں لول جائے تو ہم کیا ضرور تھے انتحان دینے کی اور خطرے والے راستے کو اپنانے کی جب پر امن راستہ موجود ہے جب نیشنل ہائیوے موجود ہے تو ہم کیوں جائے قسمت آدمائی کرنے ہم اپنے ایمان کو خطرے میں مقضا کرنے کیوں جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ نے فرما ہے کہ جو آدمی سواد آدم سے کٹ کر چلتا ہے جماعت سے کٹ کر چلتا ہے وہ آدمی ہو سکتا ہے کہ جماعت سے کٹ جائے جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے رحمت اور شفقت اور پیار سے اللہ اس پر نظر کرم فرماتے ہیں اور جو اس سے ہٹتا ہے اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں خطرہ شکار اسی کو بھیڑی کرتا ہے جو بکری ریور سے کٹ کر چلتی ہے بڑی بہادر بن کر چلتی سب ہم دہر سے جائے گئی اور بھیڑی نے اچھت لیا اور جو ریور سے چل کر چلتی ہے اس پر بھیڑیوں کا حملہ نہیں ہوتا ہے اس لئے شیطان کے لئے آسانی ہے اس میں چلنے پر شکار اپنا کر لے گا اور اس راہ پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی حمایت اور شفت اور جمہور عمد کا جو برکت والا راستہ ہے اللہ پاک اس کی وجہ سے حفاظت فرماتے ہیں میرے بھائیو جتنا مجھے یاد رہا اس کے تمام مشتملات کو میں نے کوشش کیا کہ اس کا احاطہ کر لیا جائے بہت ساری چیزیں شاید کہ ٹیپ میں بھی نہیں آئی تھیں جو ٹیپ مجھے سنایا گیا اس میں کچھ حصہ رہ دی گیا تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کچھ حصہ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہو اس اس پر عمل کی تو بھی عطا فرمائے اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے پرور بگار عالم ہم سب کو ہدایت کی راہ پر چلائے اور سارے عالم کے ایمان والوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے ہم لوگ اگر جنت میں پہلے گئے تو ہم لوگ تو بھائی جیٹ نہیں بن کریں اللہ جس کو چاہیں جنت میں داخل کر دیں جنت ہمارے باپ کی میراس نہیں ہے اصل معاملہ عمل کے اوپر ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرق میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اگر آپ کو جنت مطلوب ہے اپنے اوپر محنت زیادہ کی لیے اپنے شخصیتوں کی تعمیر کی کوشش کی لیے اور اخیر میں کچھ چیزیں اعلان کی لیے ہیں وہ آپ حضرات سن لیں اس کے بعد دعا ہو دیئے دیکھئے ایک خاص کتاب آئی ہوئی ہے ہمارے مولانا محمد اسرائی صاحب گزی سشیب لائے ہے اس کتاب یہ نام ہے ایک غیر مقلد کی توبہ چھوٹا سر سالہ ہے پڑھنے کے لائے ایک غیر مقلد کی توبہ اس میں بہت سارے مسائل پر سوال جواد کے انداز میں کنام کیا گیا ہے دلائل کے ساتھ آپ ازادی سے ضرور خید نگی کوشی کریں گے اس کی وہاں سے یہ ایک استہار شایع ہوا ہے بہت شاندار استہار ہے اس غیر مقلد کی کتاب تحارت صرف تحارت کے مسائل کا محاسبہ اس میں کیا گیا ہے غیر مقلد کی کتاب سے تحارت کے مسائل میں ان کے علماء نے کیا کیا فتو دی ہیں کیسے کیسے مسائل لکھے ہیں کتابوں کے حوالے کے ساتھ یہ استہار بھی آپ ہزار یہاں اسٹیج سے حاصل کریں گے اور کٹیار کے مناظرے کی کیسی ویڈیو کیسی مناظرہ دیکھئے کون کون ہے مناظرے میں کیا کر رہے ہیں مجمع میں کون ہیں اسٹیج پر کون ہے کیا بول رہے ہیں وہ خود سے آپ ہم تو انہیں نہیں جانتے انہوں نے مناظرہ سننے کے بعد جو اپنا ریمارک دیا ہے حقیقت حال وہ اشتہار بھی اور پھر کومیٹی والوں نے جو اشتہار ہندی اور اردو میں شائع کیا اور تیسرے دن کے مناظرے کے سلسلے میں اور دو دن کے مناظرے کے سلسلے میں جو تفصیل دی ہے وہ بھی یہ سب چیزیں یہاں حضرت محمد اسرائیل صاحب کے پاس موجود ہے دس کیسٹوں میں دو دن کم اکمل مناظرہ موجود ہے جو حضرات خواہش رکھتے ہوں گے یہاں سے حاصل کرنے ہے اس کے قیمت کیا ہے محمد کیسٹ کی دو سو روپے میں وہ کیسٹ یہاں ابھی اسٹیج پر ملے گی یہ اشتہار جو بیت علم سے آیا ہوا ہے اس کو آپ لیجئے بھی اور اس کی فوٹو کو بھی کرا کر کسرت سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کو عام کیجئے عام اجازت سے شائع کرنے کی سب کو وآخر دعوانا عن الحمد اللہ رب العالمين رہے ہوں ذرا اپنے آپ کو خوش میں لے آئے پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک وطالہ سے اپنی جائز مرادوں کو نیک تمناوں کو مانگئے ضرور شریف پڑھ لئیے اللہ صلی علی محمد وعلا محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مہین اللہ بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع ورنا الباتل باتلا ورزقنا استناب اللہ اکھنا بحلالك عن حرام وغلنا بفضل ام من سوا اللہ انی عوز بک من جهد البلا وسو القضاء ودرک الشقاء وشمات العضاء ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب ربنا افرق لینا صبر وطبی اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین اللہ انا نجعلك في نهورهم ونعوز بک من شرورهم اللہ اننا نجعلك في نحورهم ونعوز بک من شرورهم اللہ اننا نسألك رزاك والجنة ونعوز بک من سقط والنار اللہ اننا نسألك من خیر ما سالك من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوز بک من شر مستعاد من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اننا نسألوك مجبات رحمت وعزائم مقبت والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اسم لَا تدعلنا زمباً لَا قَصَرْتَه وَلَا حَمًّا لَا قَرْجْتَه وَلَا كَرْبًا لَا كَرْبًا لَا كَشَبْتَه وَلَا دَيْنًا لَا قَزَيْتَه وَلَا مَرِيزًا لَا شَفَيْتَه وَلَا حَاجَةً هِيَا لَا كَرِزًا إِلَّا قَزَيْتَهَ وَيَسَّرْتَهَ يَا أَرْحَمَ اللَّهِمِينَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ لَيْنَا الْإِيمَانِ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهِ لَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسِيَانِ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ رَبَّنَا رَبَّنَا ذَلَمْنَا وَإِن لم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَادِهِ وَجُرِّيَاتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اللَّهُ